وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِئٍ قَدِيرٍ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے بے شک پروردگارِ عالم ہر شئے کی قدرت رکھنے والا ہے آج جنرل پرویز مشرف کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے جمہوری لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ کوئی مارشولہ لگانے والا کوئی ڈکٹیٹر جب جمہوریت پر شبخون مارتا ہے وہ اچھے کام بھی کرے تو ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے کہ جمہوریت پسند حکمرانوں نے جو جمہوریت کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر اصل میں وہ جمہوریت پسند نہیں ہے وہ اپنے سیاسی مفات کے لیے نعرے لگا کر جمہوریت کے نام پر لوگوں کو گٹھا کرتے رہتے ہیں مگر پرویز مشرف چونکہ ایک ڈکٹیٹر تھا اس نے مارشولہ لگایا اس نے آئین توڑا اور آئین شگنی کیس کی سزائی موت ایک جج صاحب نے سنائی اور تفصیلی فیصلہ جب آیا تو یہ پتا چلا کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ شریعت کے بھی خلاف وہ قانون کے بھی خلاف وہ آئین کے بھی خلاف پتا چلا پرویز مشرف نے جس آئین کو توڑا وہ آئین تو بندو نے بنایا تھا اس میں ترمیم بھی ہوتی رہتی ہے اس کو بندے ہی بناتے ہیں اور بندے توڑتے رہتے ہیں مگر خدا کا آئین اور خدا کا قانون رسول کریم کا آئین اور رسول کریم کا قانون شریعت محمدی کا جو ذابطہ ہے اسے توڑنے والا خدا کا بھی غدار ہے رسول کا بھی غدار ہے قوم کا بھی مجرم ہے جس جج نے انسانیت کے احترام کو سامنے رکھا کہ شریعت محمدی نے انسانیت کو کتنا بڑا احترام دیا ہے جب ہماری فوج لڑتی ہے تو اسے اسلام یہ کہتا ہے کہ دشمن تمہارے سامنے جو مدے مقابل ہے اسے گولی مار کے واصل جہنم کر دو مگر اس کے دیگر مال اس کے دیگر رشتے دار جو مردوں کی شکل میں ہوں خواتین کی شکل میں ہوں ان کی فصلیں ان کے جانوروں کو بھی عذیت نہ پہنچانا اس لیے کہ شریعت نے انسانیت کا احترام ہمیں سکھایا ہے فاضل جج نے انسانیت کے احترام کی انسانیت کے تقدس کی جو شریعت محمدی نے ہمیں انسانیت کے احترام اور تقدس کے تقاضے بتائے ہیں ان سب کی دھجیاں بکھیر دی ہیں میں سمیتا ہوں اگر پرویز مشرف بندو کے بنایا ہوئے قانون کو توڑے تو گندار ہے اور سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا تو اس جج کو خدا اور اس کے رسول کا قانون توڑنے پر سزائے موت کا فیصلہ سنایا جانا چاہیے پوری قوم مطالبہ کرتی ہے اور جماعت اہل سنت جمہور کشمیر اس وقت آگاعت کشمیر میں اور پاکستان کی تمام مذہبی دینی جماعتیں سنی تحریک سمیت سنی اتحاد کانسل سمیت دیوبندی بریلوی مقاتب فکر اہل حدیث شیعہ علماء نے اس وقت میڈیا پر آ کر حق ادا کر دیا ہے کہ علماء ربانیین جب شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو تو ببانگ دہل اپنا پیغام دیتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم نے افواج پاکستان کی عزت و توقیر میں اور شریعت محمدی کے احترام میں پوری قوم نے مل کر یک جہتی کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جنرل پرویز مشرف آپ کی عظمت کو سلام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے پرویز مشرف کو عمر کے آخری حصے میں جب وہ بیمار ہیں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو جاتے جاتے عزتوں سے نوازا جائے کل تک مشرف کا نام اس انداز میں لیا جاتا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر ایک جمہوریت پہ شبخون مارنے والا آج پرویز مشرف کو پاکستانی قوم کا بچہ بچہ سلامی عقیدت ان الفاظ کے ساتھ پیش کر رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا مسئلہ ہو خانہ کعبہ پر جس وقت باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے پوری قوم بے بس ہو سکی ہے تو یہی وہ پرویز مشرف تھا اور پرویز مشرف سید بھی ہیں یہ سید پرویز مشرف تھا جرتمند لیڈر تھا جس نے جا کر مداف کے اندر قابت اللہ کی حرمت کو پیش نظر پڑھتے ہوئے شریعت قاضل کو پورا کرتے ہوئے جہاں نہ خون بہایا گیا نہ گولی چلی گئی اس نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ اللہ نے اپنے گھر کی حرمت کے پیش نظر مشرف کو دنیا کے اندر عزتیں عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُزِلُّ وَمَنْتَشَا رہا سوال جب پرویز مشرف نے آئین شکنی یعنی قانون توڑا تو یہ وہی مشرف ہے جس کا جہاز وقت کے حکمران پاکستان کی سرزمین پر اترنے نہیں دے رہے تھے اس کا جہاز ہوا میں تھا یہ وہ پرویز مشرف ہے جس سے انڈیا آج بھی ڈرتا ہے یہ انڈیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا نڈر اور دلیر اور جرت مند لیڈر پاک آرمی کا سربراہ جس نے کارگل کے محاذ پر جنگ لڑی اور ایزے چیف خود دو گھنٹے اندر جا کے جنگ لڑتا رہا جس نے اپنی توپ کے اندر سے باروت کا گولہ اپنی ہاتھ سے نکال کر باہر پھینک دیا جس سخص نے دلی میں بیٹھ کر بھارت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی اور میڈیا کے سوالات کے جوابات دے کر ان کی بلتی بند کر دی یہ وہی پرویز مشرف ہے جس نے پاکستان کے اندر جب اقتدار سنبھالا تو پاکستان کے اندر اس سرزمین پر ہر دوسرے چوک میں ایک ایسا ٹھکانہ تھا جہاں دشتگرد مسلح بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ریاست کے اندر ایک سٹیٹ بنا چکے تھے اور ان کا یہ اعلان تھا کہ چند کلومیٹر فاصلے پر اسلام آباد ہے ہم جب چاہیں تو اسلام آباد پر یلگار کر سکتے ہیں یہ وہی پرویز مشرف ہے جو بگٹی جو اس ملک کا سب سے بڑا دشمن تھا جو ملک توڑنے والا تھا جسے تمام حکمران اپنے دور اقتدار میں صرف کھیلاتے پلاتے ہی رہے مشرف کو بھی یہ کہا گیا کہ خرچہ بھیجتے رہو کام چلتا رہے گا مشرف نے تمام اس کے ملازمین پہلے اس سے دور کیے پھر انہیں ملازمتیں دی اور پھر بگٹی سے کہا کہ تم بغاوت چھوڑ دو جب اس نے بغاوت نہیں چھوڑی تو اس سمیت بہت سارے دہشت گردوں کو پرویز مشرف نے پھر ضرب عزب کی شکل میں اس ملک کو دہشت گردوں سے پاک کی انہیں تین جنگیں لڑی تین عظیم جنگیں لڑی یہ جنگیں لڑنے والا یہ بھارت کی بولتی بند کرنے والا پاک آرمی کا سربراہ قوم نے بتا دیا ہے علماء نے بتا دیا ہے تمام سنجیدہ سکولرز نے پیغام دے دیا ہے کہ فازل جج نے پہلے تو یہ فیصلہ سنایا تو انڈیا میں خوشی کی گئی جس ہمارے عمل کی وجہ سے انڈیا خوش ہو قوم خوش نہیں ہے ہماری یہ کمزوری ہے پاک آرمی کے سربراہ کو اتنی جلدی سزائے موت کا فیصلہ سنانے کی کیا تھی یہاں ایسے ایسے غدار اور ایسے ایسے چور اور لٹیرے اس ملک کے اندر موجود ہیں جن کی کیسز بیس بیس سال ہو گئے ہیں ان کی فائنن ملنی رہی سانے مارڈل ڈان کو دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے ہیں کونسی عدالت نے فیصلہ کیا ہے اور جب زینب کے ساتھ ریپ ہوا ہے کہ ننی منی بچی زینب کے ساتھ ریپ ہوا تو اس وقت جب کہا گیا کہ اس کے قاتل کو سرعام لٹکایا جائے تو ہائی کورٹ پنجاب ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سرعام ہنسی دینا لٹکانا کانون اجازت نہیں دیتا اخلاقیات اجازت نہیں دیتی ہیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو تو لٹکانے کے لیے تمہارا کانون تمہیں اجازت نہیں دیتا اور پانک آرمی کا سرورہ جس سے پورے ملک کا تشخص دنیا کے اندر اجاگر ہوا ہے جو ندر اور جرتمد انسان تھا اس کے لیے پہلے تو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا جس پر پاک فوج نے بھی یہ کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آئین کے تقاضن کو پورا نہیں کیا گیا اور اب فیصلہ جب تفصیلی آیا تو اس کے اندر یہ جملے ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے راستہ بدل لیا صحابہ اکرام نے پوچھا یہ راستہ شاٹ تھا آپ دور سے پھر کر کیوں جا رہے ہیں میدان جنگ میں کہاں اس راستے میں کتیہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ جو کافلہ آنے والا ہے یہ یہاں سے گزرے گا میرے بچے جسٹر ہوں گے پیغمبر دو جہاں کو چونکہ پتہ چل گیا پیغمبر نے راستہ بدل دیا کہ ماں اور بچے کے درمیان کافلہ جب گزرے گا تو ان کے درمیان ان کے آرام میں جو ماں اپنے بچوں کو کتیہ اپنے بچوں کو جو فیٹ کروا رہی ہے اس کے آرام میں بھی خلل نہ آئے پیغمبر نے تو انسانیت کا یہ درست دیا ہے لہٰذا پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ پرویز مشرف نے بندوں کا بنایا ہوا قانون توڑا اگر اس کی سزا یہ ہے جو فاضل جج نے سنائی تو پھر فاضل جج صاحب آپ نے تو قرآن و سنت کی دجیاں بکھیر دی ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام کیسز جو کرپشن سے مطالب ہیں جو غرداری کے مطالب ہیں جو والیم ٹین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے پاکستان کے رانس بیچے ہیں وہ سارے کھولے جائیں اور ان کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا جائے اور سزائے موت کا فیصلہ بہت سارے لوگوں کو نہیں سنایا جا رہا گنکہ یہ سزا بنتی ہے تو آرمی چیف کے سرورا کو سنانے میں اتنے جلدی کیا تھی وہ تو ویسے ہی بیمار ہیں نہ جانے کب ان کی زندگی کی شام ہو جائے ان کو اس کا مقصد یہ ہے کہ اداروں کے درمیان تصادم اور پانک فوج کے دشمن ہیں وہ آج بھی خاموش ہیں سابقہ دنوں میں جو اسلامباد کے اندر دھرنا لے کے بیٹھے تھے مولانا صاحب جو اسلام کی دنیا میں ترجمانی کرتے ہیں آج ان کی مضمت کا بیان کوئی نہیں آیا اور کوئی بیان آئے نہ آئے میں نہیں کہتا وہ مشرف کی تعریف کریں یا ہم کر رہے ہیں انسانیت کا جو احترام اور انسانیت کا جو تقدس پامال ہوا ہے جس پر مفتی نعیم صاحب اکابر علماء دیوبند نے اپنا فتوہ جاری کیا مفتی منیب صاحب نے کیا مولانا کوکب نورانی اکاروی نے کیا سنی اتحاد کونسل کے پچاس مفتیان نے دیا آپ بھی انسانیت کے احترام کی جو دجئیں اڑائی گئی ہیں شریعت کی روشنی میں فیصلہ سنائیں اور آج مشرف کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ آج جمعہ المبارک کے موقع پر کل علماء نے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ یہ انسانیت کا احترام نہیں تھا اور انسانیت کا احترام جہاں نہ ہو انسانیت کا احترام ہمیں شریعت نے بتایا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا وہ جنگیں لڑنے والا وہ دیشتگردوں سے اس ملک کو پاک کرنے والا وہ آرمی کی پہچان اور جان اور قابط اللہ کی حرمت کے لیے نمائع کردار ادا کر کے دنیا کے اندر ایک ریکارڈ قائم کرنے والے کو اللہ نے شاید ان اداؤں کی وجہ سے آج عزت اور توقیر سے نوازا ہے کہ کل جسے قوم ڈکٹیٹر کہتی تھی آج وہ اسلام کا ہیرو بنتا جا رہا ہے نہ جانے نہ جانے کس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کل تک امران خان بھی ایک کریکٹر تھا اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ حکومت نے بھی یہ جو احسن قدم اٹھایا ہے کہ ہم فاضل جج کے خلاف ریفرنس کی تیاری کر رہے ہیں ریفرنس دائر کریں گے پاک فوج کا تحفظ کریں گے اور پاک فوج کے ترجمان نے پوری قوم سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ ہم ملک بھی بجانا جانتے ہیں ہم ادارے بھی بجانا جانتے ہیں پاک فوج ایک ادارہ بھی ہے ایک خاندان بھی ہے ہم اس کو بجانا جانتے ہیں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افواج پاکستان سے ہی اس ملک کے اندر کوئی جو رہتی قصر ان حکمرانوں نے چھوڑی ہے وہ پاک فوج ہی کی وجہ سے باقی ہے اور اگر پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ آئین شکنی کے پیش نظر کہ اس نے آئین توڑا ہے دیا جا رہا ہے تو وہ پوری کابینہ جو آج مختلف مختلف جماعتوں میں ہے اور مختلف جماعتوں میں رہ کر برسر اتدار بھی رہ چکی ہے وہ کہاں جائیں گے پرویز مشرف از خود فیصلہ کرنے کا کیا احتیار رکھتے تھے پوری کابینہ کے فیصلے کے بعد چیف ایڈزکٹیپ اس پہ دسخط کرتا ہے تو لہٰذا دوستو آج یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا دوست کون ہے دوست کون ہے پاکستان کا تشمن کون ہے پاکستان کا جو پاکستان بنتے وقت کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے آج جب فوج کے خلاف کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو ان کے بیانات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غدار ہیں یہ پاک فوج کے حامی نہیں ہیں اور جنہوں نے پاکستان بنایا قائل عظم کے شانہ بشانہ رہ کر وہ پاک فوج کے عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں پوری جماعت اہل سنت پوری قوم پوری تنظیمات سنجیدہ تنظیمات جن کے اوپر دہشت گردی کا کوئی دبا نہیں ہے جن کا ایک اپنا کردار ہے جن کا اپنا نصب رین ہے جو کلمے کی بنیاد پر اس پاکستان کو مارز وجود میں لانے والوں کی اولادیں ہیں وہ پرویز مشرف کے آنے والے اس فیصلے کے خلاف برپور مضمت کرتے ہیں اور اس جج کو سزا سنانے کا مطالبہ کرتے ہیں جس نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑا جس نے شریعت کو توڑا اور ان ججوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا اعترام کرتے ہیں پوری قوم عدلیہ کا اعترام کرتی ہے مگر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو پکڑا کے پکڑ کے ان کی جو سزا قانون کے مطابق بنتی ہے انہیں سزا دی جائے سانیہ پشاور ہو سانیہ سائیوال ہو اور اتنے کیسز اس پاکستان کے اندر ایسے ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ بندہ بیس سان جیل کانٹ کے جب اپنی موت مر گیا تو بعد میں فیصلہ آیا کہ وہ تو بری تھا وہ تو مجرم نہیں تھا جب لوگ مر جاتے ہیں تو پیچھے فیصلے آتے ہیں کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا اس نے جو بیس سال جیل میں گزارے ہیں اب وہ دنیا سے جان چکا ہے ان بیس سالہ زندگی کا ذمہ دار کون ہوگا اللہ کریم ہمیں دشمن اور دوست کو پہجان کر شریعت محمدی کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ملک کی استحکام کے لیے جدو جہد کرنے چاہیے ملک کی استحکام کے لیے جدو جہد کرنے والوں کا نام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے آج بھی جو مخلصانہ جدو جہد کریں گے ان کا نام کل بھی زندہ رہے گا آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ رہے گا تو میں عمران خان کی بھی بات کر رہا تھا کہ کل تک وہ کریکٹر تھا جب وہ بین الاقوامی سطح پر اسلام کا ترجمان بنا علماء سب علماء نے ان کی عظمت کو سلام پیش کیا ریاست مدینہ کا نام لینے پر کلمہ توحید کفر کے ایوانوں میں بلند کرنے پر بہترین نمائنگی کرنے پر سب نے خراج عقیلت پیش کیا کل تک جو ڈکٹیٹر تھا آج اسے بھی تمام علماء دین اور تمام محذبتوں کے سلام عقیلت پیش کر رہے ہیں یہ میرے مالک کی مرضی ہے وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُذِلُّ وَمَنْتَشَا وہ کس کو عزت دیتا ہے وہ کس کو ذلت دیتا ہے کل تک امیر المؤمنین کا دعویٰ کرنے والے کل تک اس ملک کے اندر اقتدار کے نشے میں مست ہو کر جمہوریت کا راغل اپنے والے آج کہاں بیٹھے ہیں یا جیل کی سلاخوں کے اندر ہیں یا چھپ کر باہر چلے گئے ہیں مگر پانک فوج تو کل بھی اس ملک کی محافظ تھی آج بھی اس ملک کی محافظ ہے اور پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے پاکستان